کہ حتیب آج کیا کر رہا تھا وہ کہاں پہ چلا گیا اور اکرالہ حسن جب آج ان کے جگہ پہ پہنچا تو کیا کچھ مناظر تھے میں آپ لوگوں کو جو چیز بتاؤں گا کیونکہ میں اس چیز کو انبائس کر رہا ہوں میں کسی کا ساتھ نہیں دے رکھے کون ٹیک ہے اور کون غلط ہے پیچھے سے بہت بڑے تعداد میں اور جب راستے میں بھی جا رہے تھے اکرالہ حسن صاحب کی کوئی دس بارہ جگہوں پر لوگوں نے استقبال کیا پول ان پر نچاور کیا کہ میں نہ کوئی بلٹ پروف جینکٹ لے کر آیا ہوں نہ کوئی اور چیز لے کر آیا ہوں سیاسی سرگرمی اوپر اور سیاسی اس طرح کی اکٹویٹیز پر تو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے آئے ہیں لیکن آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے پاکستان میں وہ مسئلہ جو ہے وہ اکرالہ حسن اور جو کہ معروف انکر ہے اور حق حتیب کے بیچ وہ مسئلہ چل رہا ہے اس پر آج آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا یہ مسئلہ جو ہے یہ کئی دنوں سے پاکستان میں چل رہا ہے اور اس پر بات باتی بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اکرالہ حسن صاحب ٹائم بائی ٹائم جو ہے اس پر ویڈیوز بنا رہی ہے اور اس پر بات چیت بھی بہت زیادہ وہ کر رہی ہے ایک دفعہ وہ ان کے جگہ پی بھی آئے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے وہ مقالمہ بھی کیا ان سے بیز بھی کی اور ان پر ایک پروگرام بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ تھوڑا سا پیک پر چلا گیا ہے اور پیک پر یہ ہے کہ اکرالہ حسن صاحب نے اس کے بعد ان کے خلاف ایک مومنٹ کا اعلان کیا مومنٹ کا جب وہ اکرالہ حسن نے اعلان کیا اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ منظم ہوئے موبلیزیشن ہوئی اکرالہ حسن کے جو چاہنے والے لوگ ہیں جو ان کی ٹیم سریعام کی جتنی بھی ریزیسٹرٹ ممبرز ہیں ان کی بیچ میں بھی ہوا لیکن اکرالہ حسن نے پھر اس کے بعد کہا کہ میں اعلان جو ہے وہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی لوگ اگر اس کے لیے میرے ساتھ آ رہے تو کوئی ضرورت نہیں میں اس دفعہ اکیلا جاؤں گا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا پروٹیسٹ ان کے جگہ کے سامنے جو ہے وہاں پہ ریکارڈ کروں گا لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا آج اسی دن یہ ویلاگ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حق کے حطیب آج کیا کر رہا تھا وہ کہاں پہ چلا گیا اور اکرالہ حسن جب آج ان کے جگہ پہ پہنچا تو کیا کچھ مناظر تھے وہ ساری چیزیں آج آپ لوگوں کو اسی ویلاگ میں ہی بتاؤں گا سب سے پہلے جب آج صبح میں اسی سہری کے ٹائم پہ آج ہی ویلاگ اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن صبح جیسی ہی ہم اٹے کوئی تقریباً نو بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور اکرالہ حسن نے بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا کہ میں روات میں وہاں پہ پر پریس ٹاک کروں گا میڈیا ٹاک کروں گا اور سارے ڈیجرل میڈیا اور میسٹر میڈیا کو انہوں نے دعوت دی تھی جب جیسی ہی ہم پہنچے وہاں پر تو کافی تعداد میں لوگ وہاں پر نکلے ہوئے تھے اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ان کی ٹیم سریعام کی لوگوں کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جو ڈیجرل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر جمع ہوئے تھے بہرحال اکرالہ حسن صاحب جو ہے وہ بارہ بجے تک تو نہیں پہنچے وہ گئی ایک بجے کے لگ بگ کے ٹائم پر پہ پہنچ گئے اور جیسے پہنچے تو ان کا بہت بڑا استقبال کیا گیا ایک صحافی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر اس لیول پر ان کا استقبال ہوتا ہے لیکن اصل مدہ جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ حق پر نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر وہاں پر انہوں نے ایک چوٹی سی تقریر کی انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے بدکار کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے انہوں نے ان کے لیے بہت کچھ الفاظ بھی استعمال کیے اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنی تقریر ختم کی تو اسی کے بعد وہ پھر روانہ ہوئے کلر سیدہ کلر سیدہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاتے رہے اور کوئی تقریباً پندر بیس منٹ کا راستہ ہے اور اور راستہ جو ہے تقریباً کوئی تین چار گھنٹوں میں جو ہے وہ تے ہوا اب اس کے بعد جیسے ہی وہاں پر پہنچ گئے تو وہاں پر اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جذبات میں اور بہت زیادہ جذبات تقریر کی انہوں نے اور وہاں پر انہوں نے اپنے سارے جو پوائنٹس ہیں انہوں نے بتا دیئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنا اثر الرسوخ استعمال کیا لیکن جو راستے میں جب ہم جا رہے تھے کلر سیدہ اسی ٹائم پر اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ویلاد میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تھوڑی دیر قبل اس نے بھی اپنی ایک ویلاد جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو جو چیز بتاؤں گا کیونکہ میں اس چیز کو انبائس کر رہا ہوں میں کسی کا ساتھ نہیں دے رکھے کون ٹیک ہے اور کون غلط ہے لیکن میں انبائس جو اپنے اس پر انہالیسس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر پولیس کری تھی اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بند کر دیا گیا تھا ان کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا اور تین چار دن قبل جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ڈی سی راول پنڈی نے ان پر پابندی بھی آئید کی تھی اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہشیری سے کام کیا عقد سے انہوں نے کام لیا اور وہاں پر کوئی بھی انہوں نے کوئی بدمنی والا کوئی اس طرح کا کوئی وائلیشن انہوں نے نہیں کیا وہ پروٹیسٹ اپنا جو ہے انہوں نے ریکارٹ کر لے اور وہ آگے جاتے رہے جب ان کی رہائش کا آئی ہگی عطیب صاحب کی وہاں پر وہ رکے اور ان کا کنٹینر وہاں پر رکا اور پیچھے سے بہت بڑے تعداد میں اور جب راستے میں بھی جا رہے تھے اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے کوئی دس بارہ جگہوں پر لوگوں نے استقبال کیا پول ان پر نچاور کیے اور لوگ آ رہے تھے ان کے استقبال کر رہے تھے لیکن جیسے ہی وہاں پر ہم پہنچ گئے تو وہاں پر مناظر کچھ یوں تھے کہ بہت بڑے تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے وہاں پر ان کا بھی استقبال کیا اور جو یہ حقی حطیب صاحب کے ساتھ جو ان کا مسئلہ ہے تو کلر سیدہ کی لوگ جو ہے وہ اصل میں بڑے تعداد میں نکلے تھے اس طرف سے تو لوگ نہیں گئے تھے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کال نہیں دی تھی یہ جو لوگ جتنی بھی آئے تھے یہ اپنی ہی وجہ سے آئے تھے اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی نے ان کو انوائٹ کیا تھا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے کلر سیدہ کی لوگ وہ جمع ہوئے تھے تو پھر وہ کیوں جمع ہوئے تھے سارے لوگ وہاں پر انہیں نے بھی اپنا جو ہے پروٹیسٹ جو ہے وہ اکرالہ حسن صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا اکرالہ حسن صاحب نے اپنی تقریر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ لے کر آیا ہوں نہ کوئی اور چیز لے کر آیا ہوں یہاں پر صرف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں جب تک جو ہے وہ حقیق حدیب صاحب جو ہے وہ جیل کے سلاہوں کی پیچھے نہیں ہوں گے تو اس مومنٹ کو ہتم نہیں کریں گے اور ادھر انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو مومنٹ ہے یہ اس ٹائم تک جاری رہی گی پوری پاکستان میں وقتاً فوقتاً انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے یہ جو جو ہے جاری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی مختلف انورسٹریز میں مختلف بارز میں اس طرح کی جگہوں میں میں جاؤں گا اور وہاں پر جو ہے اپنی جو آواز ہے وہ بھی اٹھاؤں گا اور لوگوں کو حقیاتیب صاحب کی جو حقیقت ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد فیصلہ لوگوں کا ہوگا لیکن جیل کے سلاحوں کی پیچھے جب تک میں اس کو نہیں لے کے جاتا تب تک میں اس کا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا یہ سارے مناظر تھے انشاءاللہ ایک نئے علاقہ میں دوبارہ ملاقات ہوتے بہت شکریہ